السلام علیکم دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے اید کے متناسب سبھی ہے لیکن وہ پوری خبر آئی ہے یعنی اچھی خبر نہیں ہے مقموزہ کشمیر بارتی فوج نے تاریخی جامعہ مسجد میں نماز اید سے روک گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میر وائز امر فاروق ہیں جو یہ ارد کنفرنس جو ان کی ہے جو پارٹی ہے اس کے سربراہ ہیں اور یہ انڈیا کی فورسز ہیں جو ان کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہی ہیں سر نگر مقموزہ جمعہ کشمیر موڈی کی زیر قیادت ہندو دوا حکومت نے ہفتہ کو سر نگر کی تاریخی مسجد جامعہ مسجد میں ایتر فتر کی نماز عدا کرنے سے روک گیا دیکھیں آنسا نماز میں نہیں بڑھنے دیرے اور دنیا بر میں کہتا ہے کہ ہم بڑے فریڈم پر کین رکھتے ہیں ہم بڑے سیکلر ہیں کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق لوگوں کو علاقے کی عظیم و شان مسجد میں نماز کی ایت کی رائے گی سے روکنے کے لیے شہر کے نوٹا علاقوں میں بھارتی فوج کے دستے نیم فوجی دستے اور پولیس اہلکار تائنات کیے گئے تھے بھارتی فوج نے نماز فجر کے فوق مسجد کی انتظامیہ کو نماز عید کا اجتماع اور پبندی کی غیر کرنی فیصلت اگاہ کیا جس پہ نمازیوں میں غم و غصے کی لہت اڑ گی اور انہوں نے گو انڈیا گو اور ہم کیا چاہتے ہیں آزادی کے نعرے لگائے یاد رہے کہ سیر نگر کی تاریخ جامعہ مسجد کی انتظامیہ نے عید الفطر کی نماز صبح نو بجے ادا کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم بھارت نواز کٹ پتلی حکومت نے اجازت دینے سے انگار کر دیا جس سے بھارت کے سیکلر سٹیٹ ہونے کا نام نے ہاتھ دعوے کی کلی کھل گئی انہوں نے بھی یہی بات بولی کشمیر کے مفتی آزم مفتی ناصر اسلام اور ہڑیہ رہنماؤں نے جامعہ مسجد سیر نگر میں عید کے اجتماع کی اجازت نہ دینے کی مذہبت کٹے ہوئے کہا کہ بھارت میں مذہبی ازادی کو کچلا جارہا ہے جس کا سب سے زیادہ نشانہ مسلمان ہو رہے ہیں بن رہے ہیں عیسائیوں کو بھی کیا جارہے ہیں لیکن سب سے زیادہ مسلمان بن رہے ہیں یہ آج کی خبر تھی ہماری اس کے بعد میں اپنا ایک اپنینن دوں گا اس بارے میں دیکھیں کشمینیوں کے لیے میری ایک آزدانہ ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ایک سوٹ ایشین پاکستانی مسلمان ہونے کے ناتے کی قرائز ہے کہ پلیز اب اپنی جنگ خود تک وہ اس لیے کہ یہاں تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا پاکستان کے بارے میں اب تو پاکستانی کو پتا چل گیا تو آپ کو پتا چلی جانا چاہیے کہ ہماری در اب مت رکھیں کلمہ پڑھیں یہاں توقع مت رکھیں کہ یہاں کچھ کریں یہ انفورشنیہ مجھے بولانی چاہیے بدقسمتی سے نہ یہاں کے مذہبی لوگ آپ کو آزاد دکھنا چاہتے ہیں نہ سیکلو لبرل یہ اپنی ایشیو میں پڑے ہوئے دندوں میں لگے ہوئے تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا آپ کو اپنی جنگ پھل لڑنی ہے یہ میرا ترزیر پاکستان نے کچھ نہیں کرنا چی پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ کب کا ختم ہو چکے ہم بس خامو خواں ہم خود یہاں خامو خواں ہیں تو آپ ہم سے تو امید ماتی لگا ہمیں اپنا ہی نہیں پتا تو آپ کو آزادی ہے کہ چاہیے تو آپ کو اپنی جنگ خود لڑنی ہے اور ہاں اپنی آزادی کو آپ اللہ کی راہ کے لیے لڑیں آپ کو سیکلو لبرل کے طور پر مت رہیں ورنہ یقین جانئے آپ کو بھی نکامی کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی رائی خود لڑیں اور پاکستانیوں سے خاص کر جو ہے نا امیدیں لگانا چھوڑنے اللہ پر بروسہ رکھیں اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پر چلتے ہوئے اپنی آزادی کو حاصل کریں اور جہاد کریں تاکہ آپ کو کوشش کریں اور آپ کو آزادی مل سکے فیڈم فائٹر بڑھیں اور فیڈم فائٹر ہوکے لیکن اللہ کی رام ہے اور دین کو نافذ کرنے کی بات اور پھر آگے ہمارے طرح مت کریے گا اور دین کو نافذ سچ کچھ کریے گا ورنہ پر آپ کو یہ شرم آئی طرح ہی تو میرا یہ تذیہہ تھا کہ اگر آپ کو آزادی چاہیے تو آپ کو خود لڑنا ہوگا ہم پاکستانیوں کے طرف مت دیکھیں آپ کو واقعی خود ہی لڑنا ہوگا اب تو آپ کو سمجھانا چاہیے ورنہ یہ جو عید پر نماز نہیں پڑھنے دے رہے یا کب کچھ کر رہے ہیں جیسے ہم پاکستانیوں کے مسلمان تھے بھارتی ہندو تھے انہوں نے اور اس وقت سکھوں نے ان کا سادھیہ تھا تو ملکے ہم مسلمانوں پر مظالم رہے تھے جب پاکستان بنو تھا تو یہ تو چلتا ہی رہے گا ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو آزادی چاہیے تو آپ کو خود لڑنا ہوگا خود لڑکے مدان میں توڑنا ہوگا اللہ کی راہ میں لڑنا ہوگا سچتی سا اور یہ جے کرنی ہوگی کہ میں نے اللہ کے دین کو نافذ کرنا پر دیکھیں اللہ کیسے نسٹیتا ہے اگر آپ نے سیکلوریزم کائنڈ آف لڑنا ہے تو شاید اب آزاد تو ہو جائیں لیکن دیکھیں پھر برکت جگٹ نہیں ہے کیونکہ آپ تو مسلمان ہیں عرد تو ایم بھی ہونا چاہیے ہم نے کوئی حددہ حاصل نہیں کرنا ہم نے کوئی زمین کا ٹھپڑا حاصل نہیں کرنا ہم نے اس لیے حاصل کرنا ہے کہ ہم نے یہاں دین اللہ کا عزام لے کیا پھر تو ٹھیک ہے اگر ویسی آپ نے تو وہاں تو کفر آئے گا اگر آپ نے خواہی ایسی زمین کا ٹھپڑا رہنا ہے صرف اپنی ازادی کے لئے تو بہن دو پھر تو یہ میرا ایک اپنی آف کانئن تھا تو آپ انہیں نیت صاف کریں اور کہیں کہ میں نیا قرآن نافذ کریں گے ہم اللہ کا قانون نافذ کریں گے سنتِ رسول اللہ کہیں گے اس طرح کی نیت ہے تو پھر مشاہ اللہ تو لڑنا آپ نے خود دیں اس طرح اب مت دیکھیں ہاں پسانی ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کی خوبصندہ ہی ہوگی اور ملپوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو نئے نئی نیوز آپ کو دیتے رہیں تو کہنی بتائیے کہ کیسے رہی آپ کو مجھے آج کی ویڈیو اور ہمیں سپورٹ بھی کریں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہنی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں پسکرائیں نئی آنے بڑی ویڈیوز آپ کو بروقت نسکرائیں تب تب کیلئے اللہ لائکن